موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حتل الناس صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت اور اس کے درجے کے بارے میں گفتگو کروں گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس کی مثل آج تک کوئی چیز نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ روزہ رکھا کر روزے کی مثل کے ساتھ اس کی مثل میں کوئی اور عمل نہیں ہے روزہ رکھا کر یہ اس کی فضیلت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پتسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ خالص میرے لئے ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں خود دوں گا اب آپ خود اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ باقی جو عمال ہیں نماز ہے زکاة ہے حج ہے اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اور دوسری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے آدمی چھوکر بھی کھا پی سکتا ہے لیکن وہ روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی دلی دل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس روزہ کا عجر وہاں عطا کیا جائے گا باب الریان اس دروازے کا نام ہے جس میں سے روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مقام ہے تم یہاں سے داخل ہو جاؤ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے موں کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسطوری اور مشک سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے یہ اس کا مقام ہے اس لئے بھائیوں اور دوستوں ان حالات کے اندر رجوع اللہ کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے آیت کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے اور نفاظ قرآن کا مہینہ بھی ہے اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل بھی ہوا تھا اور اس نظام کے اندر ہمیں قرآن پاک کا نفاظ بھی کرنا ہے اور اس کو سنجید کی سے پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھنا تو بیسے ثواب ہے اس میں کوئی کبات نہیں ہے ثواب ہی ملتا ہے لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے نا قرآن پاک کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کے اندر گم ہو کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک ان تمام دنیاوی معاملات کے اندر ہم سے کیا تغازہ کر رہے ہیں میری آپ سے غزارش ہے کہ روزے کا یہ تمام بھی کریں روزہ بھی رکھیں کرونا کے اس محول میں رجوع اللہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور اس وبائی عذاب سے بھی ہمیں نجات دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی برکات اور فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ما خود وانان الحمدللہ رب العالمين